ہیلو دوستو تو کیسے ہو آپ لوگ آج میں آپ کے لئے ایک ایسے ریال سیکٹر کا سٹوک لے کر گیا ہوں اور یہ سٹوک آئی ٹی سیکٹر میں بھی کام کچھ کر رہتا ہے اور ریال سٹو ریال سٹیٹ میں بھی تو دیکھو یہ اس نے پانچ سال میں چار سو نبی پرسنٹ کا ریٹن بنا کر کے دے چکا ہے یہ کمپنی اور ہم لوگ بات کرتے ہیں اب ان کے فنڈیمنٹل پر تو ان کا فنڈیمنٹل چیک کرتے ہیں ہم لوگ ٹیک ہے کیسا ہے کیسا نہیں دوستو میں آپ کے لئے بہت بہترین اچھے چیسٹوک خورج کے لاتا ہوں سرچ کر کے لاتا ہوں بہت سیدھا بہت سارا ریسرچ کرنا پڑتا ہے رات میں بیٹھ کے پہلے ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں پھر دین میں ویڈیو بناتے ہیں پھر اپلوڈ کرتے ہیں پھر اپلوڈ کرتے ہیں بہت دنیا پر کا تامجام ہوتا ہے بہت اس کے ہائیو کر دیا کروٹے کا ہے دوستو یہ بیسی سیکٹر کا اسٹوک ہے اس کا مارکٹ کے پھر نواسی کروڑ کا اور کن پرائی چل رہا پندرے روپے اس نے ہائی بنایا ہے چوتیس بے کا لو ہے چودہ روپے اسٹوک پی اٹھر ہے بھوک ویلیو ہے تیرہ ڈیویڈن کمپنی پروائیڈ کرتی ہے ایک دس ملو نو تین پرسنٹ کی رو سی آڈ دس ملو سر سر پرسنٹ روی ہے ساتھ دس ملو آن پرسنٹ فیس ویلیو دو ڈیویو جو پرنٹ چر پرسنٹ ہے جو پرمیٹ پانچ پاس کروٹ چون ملو لاغ کا اور ریٹرن آن ایکووٹی ہے ساتھ دوس ملو پانچ دو پرسنٹ ڈی پیس پیسے کا فری کسپلو نگیٹیو میں ہے چلی پھر لوگ دیکھتے ہیں ان کا پروس تو پروس اسٹوک اسٹریڈنگ ایٹ جیرو پوائیو سری اسٹوک اسٹریڈنگ ایٹ وان پوائنٹ وان سکس ڈیویو اپنی ویلیو سر اتنے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے کمپنی اگر ہم لوگ یہ آئی ٹی سوبریل سیکٹر کا اسٹوک ہے اگر ہم لوگ اوٹ یل کی بات کرے تو ستمبر والی کورٹو میں چارکوٹ 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 اوپریٹنگ پروپٹ ہو رہا ہے جون دور بائیس ملو خورت نہیں پورٹ اوپریٹنگ پروپٹ ہو گا تھا مارچ دو کورٹ شکتی سلاکوٹ اوپریٹنگ پروپٹ ہو گا دسمبر ستمبر میں جون میں ہوا ہے چوتر لاکھا اور اکتر لاکھا ہوا ہے مارچ میں تو اگر ہم لوگ یہ ارلی ویس پہ دیکھیں ان کے پروفیٹ اینڈ لوس تو ٹی 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 مہ پندے کروڑ کا فورہ آپریٹنگ پروفیٹ ہے مارچ دوزر بائیس میں چودہ کروڑ کا ہے دوزر بائیس میں پانچ کروڑ کا ہے اسے پہلے نیگیٹیو ہوا کرتے تھا ابھی یہ پوجیٹیو میں آ چکا ہے ان کا پروفیٹ نیٹ پروفیٹ پانچ کروڑ ہے ٹی 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 میں دوزر بائیس میں چھے کروڑ دوہجار اکیس میں تین کروڑ تو ایرلی بیس میں کافی اچھا پرفورمنس دو سال سے کمپنی کر رہی ہے ٹی ٹی میں بھی پوجیٹیو میں ہے ان کا سینل مطلب پروفیٹ تو پروفیٹ میں اچھا گروہ کامپنی اگر ہم لوگ ان کی کمپاؤنٹ ہے یہ گروت کبھیت ڈس سال میں 4% پاونس سال میںے چاہے پرسند 3% سال میں 30% ایک تین سال میں 35% سلوٹیو میں سات پرسند کمپاؤنڈ پروفیٹ گروت کی بات کرتے دس سال میں نو پرسند پانچ سال میں 33% تین سال میں چیتر پرسند ٹی ٹی میں کیا ٹی تیرہ پرسند کامی اچھا کمپاؤن پروفیٹ گروت ایس ٹوک فائیggے اگر ہم لوگ کمپنی کے بائلن سیٹ چیک کریں تو برومنگ دیکھو کمپنی باز کر جب ہی انکریز ہوگا چوتر کروڑ کے پاس کرج ہے 65 کروڑ کے پاس ریجرو ہے ریجرو پہلے سے کم ہوئی ہے پہلے آنٹسٹ ہوا کردے تھا ابھی 65 ہے اور کیس لوگی اگر ہم لوگ بات کریں دو تین کروڑ کے ان کے پاس کیس لو ہے نیٹ کیس لو مائنس پانچ کروڑ نگیٹیو میں ہے اگر ہم لوگ کو پروموٹر ہولڈنگ بات کریں پر سیر ہولڈنگ بیٹھان کی تو بہتر پرسنٹ کی ہولڈنگ دسمبر 2019 میں ہوا کرتی تھی بٹ اب بھی ان کے پاس ہولڈنگ ہلکا سا ڈیکریج ہوئی ہے یہ ہوا تھا ڈیکریج مارچ 2022 والے کورٹر میں اور تب سے سیم ہولڈنگ ابھی بھی چل رہی ہے اب ہوئی نہ ڈاؤن ہوئی بٹ ابھی صحیح ہے اتنا ہولڈنگ بہت بڑھیاں ہولڈنگ مانا جاتا ہے یہ کم ہولڈنگ نہیں ہے کچھ پرسنٹ کی ہولڈنگ ڈیکریج یادہ نہیں ہے بہت اچھی ہولڈنگ مانے جاتے ہیں ڈی آئی آئی ایس کے پاس 0.24% کی ہولڈنگ ہے اور پبلک کے پاس 27.80% کی ہولڈنگ ہے اگر پبلک اندر دیکھیں تو ریٹیل کا ہی پیسہ لگا ہوگا ہے پبلک کے پاس تو 70% کے ہولڈنگ ساندھر ہولڈنگ مانے جاتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس ڈیو میٹ اکاوٹ نہیں ہے تو ری ویڈیو کی ڈسکرپس میں لنک کے ہوئے جا کر کے آپ اپنا ڈیو میٹ اکاوٹ اوپن کر سکتے ہیں اور آپ بھی نیوش میٹ اوڈیڈنگ شٹیٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے شکا نام دیکھتے ہیں ایکسل ایسل لیمٹیڈ تو ایسل لیمٹیڈ انگیس اندیس ویجن آف اینیمیشن انگیریڈنگ ریال اسٹیٹ وارانٹی اینڈ فوسی وارانٹلی سرویس اینوال مینٹینز کانٹریکٹ سرویس آوٹ سائیڈ سپورٹ سرویس اینڈ ایڈر ریلیٹیڈ ایکٹیوٹی اور بہت سارے کام کچھ کرتا ہے لیکن مینلی ان کا کام ہوتا ہے آئیٹی سیکٹر میں اور ریال اسٹیڈ میں چلتے ہیں ہم لوگ ٹیکنکل پر دیکھتے ہیں ان کا ٹیکنکل کیسا ہے اچھا تو آگا ہے لو ٹیکنکل دیکھیں ان کا ٹیکنکل اس کا میکسوم ہائی 40 ریپے کا 60 روپے کا میکسوم ہائی ہے 32 روپے کا نہیں 80 روپے کا ان کا میکسوم ہائی 80 روپے کا اسی روپے کا میکسوم ہائی اس کو نیچے آیا ہے ایک روپے کچھ میں ٹریڈ کیا کمپنی پھر اس نے کھائی سندان روپے بنایا ہے پھر کمپنی نیچی آئی ہے مچ روپے کے لیول میں اور تین روپے کے لیول میں پھر دو ہزار بیس کے بعد پھر اس نے ایک رینج بنایا ہے ہائی اور ہائر پیٹرن میں اور پھر یہ اوپر بھاگتے ہوئی دکھے گی یہ کمپنی آپ کو دوستو اگر یہ ایسٹوک آپ کو ابھی سپورٹ لے رہا ہے 49 روپے چالیس بے کے لیول کو ٹچ کر کے نیچے آ رہی ہے کمپنی اور بلکل سپورٹ لینے آئے ہیں اور ہائر اور ہائر رینج میں ٹریٹ کرتی ہوئی دکھے گی یہ کمپنی تو اگر یہ ایسٹوک اگر ہم لوگ بات کرے تو یہ ایسٹوک یہاں کائیں بائی کر کے چل سکتے ہو اگر یہ ایسٹوک باری روپے کے لیول ملے تو بہت اچھا بائنگ فرائز بنتی ہے اس رینج میں بائی کرنے کے لیے ایسٹوک کا اگر آپ دیکھو گے ہسٹری تو کافی پہلے یہ بہت اچھا ریٹن بناتا ہے پھر ریٹن بنانے کے بعد پھر نیچے آئے گا سپورٹ لے گا پھر ایک ہائی بناے گا پھر یہ نیچے آئے گا اور ایسے کر کے تین چار روپے کے پرائز میں ملتا رہتا ہے یہ اسٹوک کبھی نہ کبھی لگو ایسے ان کا فنڈیمنٹل کافی اسٹوک چر پانچ سال سے اگر پیسہ کمھانا ہے آپ کو تو ایسے اسٹوک کو اپنے واشلیش میں ایڈ کر کے رکھنا ہوتا ہے جب بھی یہ آپ کو اس رینجوں ملے پانچ روپے اور تین روپے دو روپے کے رینج میں تو ڈیفنیٹلی کرو اسٹوک کو اور بائی کر کے رکھو اپنے پاس اور چار سال پانچ سال کے اندر چار سو پانچ سو اور کئی سو کا پر سے کئی پر سے کئی سو کا جس سے مان لو کی یہ اسٹوک تین روپے کے رینج سے پچاس روپے کے چالیس پیک پرائز تک چلی جاتی ہے تو کیا چاہیے آپ کو بہت سندہ ریٹن منا کر کے کئی حوال جارے ہجا روپے سنت کا سوپاک سو پرسنٹ کا ریٹین منا کر کے دے دیتی ہے تو اسی اچھا کیا چاہیے تو ایسے صح کو اپنے باشترین میں مطلب watchlist میں ایڈ کر کے رکھنا چاہیے اور definitely جب ہمیں سستہ ملے تو ایک وائل کر کے چلنا چاہیے تو یہ اسٹو کا بھی اپنے سپورٹ کے پاس ہے اور ہم لوگ بائی کر کے چل سکتے ہیں لیکن کچھ کہا نہیں جائے ہاں ڈبل بڈ اپنا سکتا ہے یہاں بائی کر کے چل سکتے ہیں نلے کر لے اگر بارے روپے کا ایک ڈال کہ چل سکتے ہو ہاں اگر یہ نہ کے لیول میں دیکھئے تو بائی کر کے چل سکتے اس سے کیا ہوگا ہمارا پیسہ فسنس بچ جائے گا اور نیچے ایک لیول میں اس پیسے کو جب ہاں اس اسٹو کو بائی کریں تو اور زیادہ کونٹیٹی ہم بائی کر سکتے ہیں اور پھر یہ جب ریٹن بنا کر دیں ہمیں اس رنج میں اٹھائی رب بیس چالیس کے رنج میں آئے تو پکہ ہم لوگ بائی کر کے چل سکتے ہیں تو میرا یہی ہے کہ اگر اس رنج میں بائی کر رہے ہو پندرے ویٹ کیجئے بارے روپے کریں جانے تک کا اس رنج میں آنے دیجئے پھر بائی کر کے چلیے اور اس رنج میں بائی کر کے چل سکتے ہیں اور اس رنج میں آئے تو آپ اور ریکوائر کر سکتے ہو مطلب ایکمیلیٹ کر سکتے ہو اسٹو کو اور اس کے بعد اسٹو پروس آپ لگا سکتے ہو دس روپے کی دس روپے کے نیچے آئے اسٹوک تو باہر سیدھا نکل جاؤ ٹھیک ہے دوستو یہ بیڈیو صرف اگر آپ کو انٹری کرنا اسٹوک اندر تو آپ اپنے ٹرکس پر انٹر کر سکتے ہو اسٹوک اندر اور پہنی اسٹوک میں دوستو اتنا ہی پیسے لگاؤ جتنا کھونے کے لئے تیار ہو یہ نہیں کہ برا ایکاونٹ کھول کر کے بھار دیں جتنا ایکاونٹ پیسہ سب ایک ہی اسٹوک میں ڈال دیں کہ ہاں یہ اسٹوک تو اب اوپر یار آیا اور بھی پیسہ بنا کر کے دے لیکن ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی اسٹوک ہمیں فساد دیتی ہے اور ڈال کے جگہ وہ ہمارا سردرد بن جاتا ہے تو ایسا کبھی نہیں کرنا جب بھی آپ کو پہنی اسٹوک میں ڈال پیسہ لگا ہوں آپ کو اپنا ڈال باہر نکالنا کیونکہ ڈال پیسہ ڈال پیسنڈ 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 دینے کے پاس ہو سکتا ہے ڈال نیچے بھی آئے کریکشن دکھلا ہے لوگ ڈال نیچے آئے گا ہی آئے گا جب نیچے آئے گا تو آپ کو مطلب پروپیٹ کم ہونے لگے گا ایسے میں اگر آپ اپنا ڈال نکال لیا رہا ہوگے تو ڈال نیچے یا کھائی میں جائے تو پھر ہیرو بنے اگر وہاں سوگ نیٹن دیتا ہے تو بھی آپ کو پروپیٹ ہے اگر لست جاتا ہے تو کیا ہوا تو آپ کا پروپیٹ بچا ہوا ہے تو لانگ ترم میں بہت اچھا پروپیٹ ہو سکتا ہے بینہ پیسے کی مطلب ٹائم آپ کو دینا ہی ہوگا ہی ہوگا اس ٹائم سے اور آپ کے پیسے سے ٹھیک ہے پھر ہم لوگ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں